اسلام علیکم خواتین حضرات اور دوستوں میں ہوں خالد مہین اور آج ہم عدب نامے میں ایک خاص موضوع پر گفتو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع خاص طور پر نیلکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے اور ایسے شورا اور شاعرات کے لیے بھی جو اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں آج کا موضوع ہے شتر گربہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے آج کا موضوع شتر گربہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے شتر گربہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے ظاہرہ عربی کے معاملات ہیں شتر اونٹ ہے اور گربہ بلی ہے تو اونٹ اور بلی کا جو ملاف ہے وہ یقینہ نے کنہونی سی بات ہے اور شاعری میں جب اس کا اطلاع کیا جاتا ہے تو کوئی ایک مصرہ ہو غزل کا یا دونوں مصرے ہو ایک شیر کے اس میں اگر ہم انداز تخاتب میں ایک تقریم برتے پہلے یا بعد میں اور پھر ہم اس کو اس تقریم سے ہٹا دیں اس فرد کو یا اس محبوب کو یا اس خاص پرٹیکولر فرد کو جس کے بارے میں ہم شیر میں اشارہ کر رہے ہیں تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم شتر گربہ کہتے ہیں اب اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں ایک ڈمی شیر ہے کہ تیرے اندر نہ جھانک پایا میں تیرے اندر نہ جھانک پایا میں آپ کا حال تو خدا جانے تیرے اندر نہ جھانک پایا میں آپ کا حال تو خدا جانے تو یہ شتر گربہ کی بہت اچھی مثال اس ڈمی شیر میں جو میں نے ایسے ہی گڑھ لیا آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے تیرے اندر نہ جھانک پایا میں یہاں ہم بات کر رہے ہیں تیرے اور میرے سے اور پھر ہم دوسرے بسرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حال تو خدا جانے تو دوسرے بسرے میں ہم نے تقریم کی اس کو بہت عالی حالتوں میں پہنچا دیا اسی فرد کو جس کو ہم نے پہلے بسرے میں تیرے کہا تو ایک مثلے میں بھی اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ تیرے کے ساتھ آپ آ جائے یا تیرے کے ساتھ تمہارا آ جائے اور دوسرے مثلے میں بھی یہی کیفیت اگر پیدا ہونے لگے کہ کہیں تیرہ کہا گیا کہیں اچانک تمہارا آ گیا پھر آپ آ گیا تو یا ہمارا آ گیا اور میں آ گیا اور ہمارا آ گیا تو یہ سب چیزیں جو واحد اور جمع کے معاملات ہیں یہی تو شتر گروبہ ہے جس کو لوگوں نے بہت بڑی سائنس اور راکٹ سائنس سمجھ لیا ہے مدب یہ بہت بڑی سائنس سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ بہت ہی عام سی صورتحال ہے اور اسحاتذہ نے اس کا بڑا خیال رکھا اور شتر گروبہ سے بچے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شتر گروبہ کو لوگ جو ہیں اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور یہ کچھ فلمی گیت نگاری سے بھی ہمارے ہاں یہ صورتحال در آئی خاص طور پر اینڈیا میں اب جو فلمی گیت نگاری کا حال ہے گزار اور جعوید صاحب کے بعد تو وہ بہت ہی پتلا ہے اور اس میں زبان کو نہ جاننے والے بہت سے نئے لکھنے والے اس طرح شریک ہو گئے ہیں کہ وہ میں اور تم اور آپ اور تمہارا اور میرا اس ساتھ ساتھ گیتوں میں ساتھ ساتھ مکڑے میں ساتھ ساتھ انتروں میں ساتھ ساتھ باننے لگتے ہیں وہ گیا جاتا ہے وہ زبانوں پر آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے ایک اثر پیدا ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے ظاہر ہے شتر گربہ جو ہے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے چونکہ اس میں کوئی بہت بڑا آپ نے کھیل نہیں کھیلنا آپ نے صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اندازت تخاطب آپ نے جو کسی فرد کے لیے محبوب کے لیے یا اپنے لیے یا کسی بھی فرد کے لیے اپنایا ہے اسی کو دونوں مصروں میں اپنانا ہے ایک زمانے میں تو خیر یہ بھی بہت سختی ہوتی تھی کہ غزل میں بھی اگر آپ نے جو اندازت تخاطب اختیار کر لیا ہے اساتحہ کوشش کرتے تھے کہ پوری غزل میں اگر تیرہ سے چروع کی ہے بعد تیرہ میرا سے تو وہ تیرہ میرا ہی جلتا جائے اختتام تک مختے تک لیکن اب بہرات جدید غزل ہے بہت سی گنجائشیں پیدا ہو گئی ہیں بہت سی رکاوٹیں جو سینئر سے لگائی ہوئی تھی اور جو اچھی تھی میرا خیال میں جو ہماری روایت ہے اس میں اگر کوئی اچھی باتیں ہیں تو اس کو ماننا اب بھی ماننا چاہیے اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے بہت اچھی باتیں ہیں لیکن بارال اب غزل میں یہ ہوتا ہے کہ میں میرا تیرہ سے شروع کروں کوئی مطلع اور اس کے بعد شیئر میں میں تمہارا اور ہمارا بھی لے آؤں اور اس کے بعد غزل میں پھر تیرہ میرا کر دوں تو یہ چیز تو ہے لیکن بارال ایک بات اور میں یہاں کہتا چنوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کا لفظ جو ہے اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے میرے لیے کہہ رہا ہے تو اگر میں اسی کی گفتگو دورا ہوں کہ بھئی ساجد نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر ساجد مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ خالد مہین آپ کہاں جا رہے ہیں اگر یہی جملہ یہی بات اگر میں کسی تھر پرسنٹ سے کہوں گا تو میں کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ ساجد نے یہ کہا کہ خالد مہین آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے یہ غلط رویش ہے جو ہمارے ہاں پنالی گئی ہے مجھے یہ کہنا چاہیے اس تھر پرسنٹ سے اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساجد نے مجھ سے کہا کہ خالد مہین تم کہاں جا رہے ہو ساجد نے خالد مہین سے یہ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو آپ نہیں کہوں گا میں چونکہ یہ تقریم میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا اگر میں یہ دے رہا ہوں یہ کوئی بھی فرد دے رہا ہے تو وہ درست بات نہیں ہے اور وہ ایک تقریم کا بھوکا یا پیاسا فرد ہے جو اپنے ساتھ آپ لگا رہا ہے اسی طرح اپنے ساتھ صاحب کا لفظ نہیں لگانا چاہیے اگر مجھے کسی نے کہا کہ خالد صاحب بات تو یوں ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو میں کسی سے کہتے ہو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے مجھے کہا کہ خالد صاحب بات تو یوں ہے اور یوں نہیں ہے میں اپنے نام کے ساتھ بھی صاحب بھی نہیں لگاؤں گا تو یہ میں یہ کہوں گا کہ اس نے کہا کہ خالد مہین یہ بات کیا ہے اور کیوں ہے تو یہ بات جو ہے ہمارے جب عام گفتگو میں ہوتی ہے اور عدب کے لوگ بولنے لگتے ہیں یا بڑے اہم لوگ بولنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھ صاحب لگاتے ہیں یا آپ لگاتے ہیں انداز تخاطب کے اندر یا چیزوں کے اندر تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ مرہومین کے ساتھ بھی صاحب کا لفظ مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن بہرحال ہم لگا لیتے ہیں اکمیر صاحب یا فیض صاحب لیکن ٹکنیکی طور پر یہ غلط ہے کہ کسی مرہوم کے ساتھ صاحب کا لفظ نہیں لگائیں گے ہاں امیر نے یہ کہا ظاہر ہے غالب نے یہ کہا اور ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہتے ہوئے آ رہے ہیں فیض نے یہ کہا اور کوئی موجودہ زدہ آدمی ہے تو اس کے ساتھ ضرور صاحب لگا دیں گے کہ ساہر صاحب نے یہ کہا تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر مراو آدمی ہے تو اس کی تقریم وہاں جائز نہیں ہے تو یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں بڑے بزے کی باتیں ہیں ظاہر ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ شترگربہ سے ہی نکلیں اور شترگربہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ ڈرا دیتے ہیں لیکن میرا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور آسانی سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور بچا جانا چاہیے شترگربہ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ عیب ہے یہ شاہدی کا باقیدہ ایک بڑا عیب ہے کہ آپ ایک ہی مسرے میں میں اور تیرا اور میرا کریں اور ایک ہی مسرے میں آپ بھی کر دیں یا تُو اور تیرا بھی کر دیں جیسے غالب نے اگر ایک بات کہی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تو ایک جواز لے کر آئے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تو وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہی تُو کہا لیکن دوسرے فرد کو تم اور تمہیں ہی کہا تو یہ تو ایک ایسی بھی سالے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایک مختلف بات ہے اور اس کے لئے جواز پیدا کیا گیا کہ جون صاحب کا ایک بہت مشہور مصرہ ہے کہ میں تو نڈھال ہو گیا ہم تو نڈھال ہو گئے تو اس کے لئے بھی ایک فضہ بنائی گئی ہے یہ تو ایسے مصرے ہیں جہاں اگر گنجائش بنائی جائے تو بہت سکتا ہے باقی غلط ہے اور اس سے بچا جانا چاہیے خاص طور پر نئے لوگوں کو اور قرآن لوگوں کو بھی چوتر گربہ سے بچنا چاہیے اب میں آپ کا تعرف مختصر سے تعرف خالد حمیدی صاحب کا کرواؤں گا خالد حمیدی پی آئی ایم انجینئر تھے اور مختلف ان کی دلچسپیاں تھی سلسلہ کے انوان سے انہوں نے شاہ فیصل میں ایک عدوی تنظیم قائم کی جو کئی برس تک بہت کامیابی سے چلی جس میں تنقیدی نشستیں ہوتی تھی اور اب وہ ظاہر مرہوم ہیں لیکن وہ بہت خوبصورت آدمی تھے لوگوں کے کام آنے والے ان کے چند شیر میں سناتا ہوں کہ دیواروں پر لکھے ناروں کے مانند دیواروں پر لکھے ناروں کی مانند چہرے پڑھتا اور گزرتا رہتا ہوں پتھر کے دور میں بھی تھا انسان دستیاب اس دور کا نصیب ہے پتھر کا آدمی کمرے تو دوسرے ہی مکینوں میں بٹ گئے میں گھر میں رہ کے ہو گیا باہر کا آدمی تو یہ شیر تھے ان کے اور کتاب کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ کتاب آئے ان کے بھانجے شویب ناصر خود اچھے شاعر ہیں کینیڈا میں ہیں آج کل ان کا کہنا ہے کہ کتاب بہت جلد آ جائے گی چونکہ ان کی رہلت کو کئی برس ہو چکے ہیں دعا گو ہیں کہ ان کے کتاب آئے تو آج کئی موضوع جو ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اس کو فتو کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اپنے اطراف مالوں کا بھی خیال رکھیں اور شیرو دب پائندہ باد پاکستان زندہ باد دوستوں خدا حافظ خدا حافظ ناصر